لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لے کے اوپنیاز کالے کارنامے کا بھاگ گیا رہے میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں تال پڑ گئی کہ مادھوں مشٹر سے رپورٹ کرا دی جائے گاؤں کا چوکیدار ماتا دین ساتھ کر دیا گیا مادھوں مشٹر ستتو باندھے رہنے والے آدمی رپورٹ کرنے چلے آگے آگے بندھائی لاتھی لیے چوکیدار ماتا دین مارے خوشی کے پھولا نہیں سما رہا جانتا ہے آج کل میں سیکڑوں کے وارے نیارے ہوں گے گاؤں اور پڑوس کے کتنے ہی بھلے برے آدمی پھنسیں گے ملنے بشڑنے کی کتنی بات چیت ہوگی کتنے داؤں پینچ کھلیں گے کھلیں گے زمیدار اور مہاجن بھی اس روپے میں شریک ہوں گے کہتے ہیں رشوت کا روپیہ لاکھوں اور کرونوں تک پہنچتا ہے اور بڑے سے بڑا اس کا ساجیدار ہے اس کام میں پولس کے مددگار جتنے آدمی ہوں وہ سرکار کے آدمی کہے جاتے ہیں ان سے اسی طرح کے کام لیے جاتے ہیں جب کمزور پڑے تب وہ نیک ماش دھیرے دھیرے بدماش قرار دیے جاتے ہیں اور باندھ کر بھیج دیے جاتے ہیں آمدنی کا ذریعہ جیل میں بھی ہے مزے میں قالین بنتے رہے دس پیسہ کھائے اور دو روپیہ اگلے کیا چرکہ ہے ماتہ دین من ہی من مسکر آیا مشر جی بھی چلتے چلتے اپنی ڈھائی چاولوں کی کھچڑی پکاتے رہے وہ سرکار کے آدمی ہیں اس پر ان کو فقرے بھی ہیں ان کی مرجات کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹ سکتا یہ سرکار ہندوستان میں اسی لیے ہے اور اسی ڈھرے سے چلا کر باغ اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلاتی ہے رپورٹ کے دو روپے جو لیے ہوئے تھے وہ زمیدار رام رکھن کے دیے ہوئے تھے ان کی یاد آتے ہی انہوں نے کہا دیکھو ماتہ دین رپورٹ میں دو روپے لگیں گے یہیں سے شریع کنیش ہیں یہ دو دو سو پر ست تو ہوتا ہے یا دو دو ہزار پر اس گاؤں میں اور گنجائش تو ہے نہیں نہیں تو دو لاکھ بھی کہتے دو کروڑ بھی یہاں آنکھ کے سامنے آئے گا ماتہ دین نے تمباکو ٹھوک کر کھائی اور کہا ہم کو تو بیس سے زیادہ کی گنتی ہی نہیں آتی کروڑ کے آگے اور کیا ہے مادو مشر نے کہا اور آگے کا حساب نہیں لکھا جاتا یوں تو شنک مہا شنک تک ہے ماتہ دین نے کہا جیسے گاؤں کا رہنے والا شہر کا حساب نہیں جانتا ویسے ہی تھانے کا حساب تھانے ہی کے آدمیوں کو معلوم ہے جہاں تک تم گنتی گنتے ہو اس سے اور آگے تک حساب پہنچتا ہے یہ کہہ کر ماتہ دین گمبیر ہو گیا پھر تمباکو کی ایک پیک تھوکی مشر جی نے سوچا یہ اس وقت لاتھی اور صافے کے ساتھ ہے کون اس کے موہ لگے دونوں پکڈنڈی پکڑے ہوئے بڑھتے گئے ایک بغل باغوں کی کتار دوسری بغل کھیت باغوں سے چڑیوں کی چہک سن پڑتی ہوئی گلارے توتے پلبلے پڑکیاں رکمنے ست بھائیے کوئے پپیہے اور کوئلے اپنی اپنی ڈال سے اپنی اپنی بولی سناتی ہوئیں کھیتوں پر کہیں کہیں ہرنوں کے جھنڈ بھکتے ہوئے کہیں ڈھور چرتے ہوئے کہیں نالے کہیں برساتی نہ دی کناروں میں ببولوں کے بے شمار پیڑ کانٹوں سے کہیں کہیں رندھی ہوئی تھوہڑ کے پیڑ باغوں کی کھائی کے چاروں طرف لگے شبہ بڑھاتے ہوئے دن ڈیڑھ پہر چڑھایا سامنے پک کا تالاب دکھا ایک طرف وشال شیوالے جس کی دوسری طرف پک کا کونہ مشر جی نے ماتا دین سے کہا یا تو تم چلے چلو تھانا نزدیک ہی ہے چل کر آرام کرو ہم ہاتھ مو دھو کر تھوڑا سا پانی پی لیں وہاں پھر لکھانے کے جھنجھٹ میں پڑیں گے چتھ ٹھکانے نہیں کچھ کا کچھ نہ کہہ جائیں حاکم کا سامنا ٹھہرا یا ٹھہرو ماتا دین نے کہا بڑے آدمی ہو کر بدل رہے ہو ہم تو ساتھ ہی ہیں جو کھاؤ ہم کو بھی کھلا ہم تم کو چھوڑ کر کہاں جائیں مشر جی نے ہاتھ مو دھوے اور ملی پانچ بھیلیوں میں بڑی بڑی دو بھیلیاں گڑکی نکالی ایک اپنی لیے رکھی ایک ماتا دین کو دی ماتا دین حرام کا مال لاپروہی سے گلے کے نیچے اتارنے لگا مشر جی بھی نے سنکوچھو کر گڑکی بھیلی کھانے لگے دونوں نے کھا کر پانی پیا پھر تھانی کے لیے روانہ ہوئے تھانی کی لال دیوار دکھنے لگی سڑک کے کنارے کے پیڑوں کی آر تھی مگر پیڑیوں کی درار سے نگاہ پہنچ جاتی ہے ماتا دین کا ویرت و تھانی کے دکھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا مشر جی ابھیاسی منوشی کی چال سے چلتے گئے تھانا آیا دونوں آہاتے کے اندر گئے چوکی دار نے منشی کو سلام کیا منشی نے پوچھا کس موجے کے ہو چوکی دار نے کہا حضور سرائن کا منشی نے پوچھا اور یہ کون ہے چوکی دار نے جواب دیا وہیں کے برہمن رپورٹ کرانے آئے ہیں منشی جمع کیچی نگاہ سے ایک دفعے مشر جی کو دیکھ لیا پھر کہا ادھر آؤ مشر جی بڑھے اور جھک کر سلام کیا منشی نے کہا لاؤ یہ پہلی سرکار کا ہے مشر جی نے کہا ابھی دیا کیا ڈاٹ کر منشی جی نے ماں کی گالی دی مشر جی نے کہا یہ ایک دوسری رپورٹ ہوگی منشی پہلے گھبرائے پھر اٹھ کر چلے گئے سوچا تھا بیٹھا رہے گا جھک مارے گا رپورٹ لکھائے گا اٹھ کر اپنی ڈیرے کی طرف چلے تو چوکی دار نے بڑھ کر یہ کانت میں کہا آپ پولیس کا راج بگاڑتے ہیں ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور کہیں منشی جھنپ سنبھال کر سرگڑ آئے ہوئے چلے ہی گئے چوکی دار تھانے دار کے پاس گیا تھانے دار نے مشر جی کو بلائے اور پوچھتاچ کی مشر جی نے کہا اب معاملہ تو یہی ہے کہ تھانے آنے پر گالیاں ملتی ہیں یا یہ منشی جی کسی پھیر میں ہیں تھانے دار نے کہا خیر کل ہم آپ کے گاؤں آویں گے اور تحقیقات کر جائیں گے جب چوکی دار کو آپ لائے تو رپورٹ ہو چکی چوکی دار کا نام لے کر پوچھا کیا رپورٹ والے روپے لے لیے مشر جی نے کہا گاؤں میں آپ لیجئے گا تھانے دار کے چہرے پر شکنے پڑی بگر چپچا بیٹھی رہے مشر جی تھانے سے باہر نکل آئے اور گاؤں کا راستہ پکڑا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لے کے اپنیاز کالے کارنامے کا بھاگ گیا رہے میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں